ٹی وی کی مقبول ادھکارہ یم نزیدی جنہوں نے ڈراموں میں شاندار ایکٹنگ کی بدولت پاکستانیوں کے دلوں میں راج کیا ان کے کئی ڈرامیں ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے ہی سپر ہٹ گئے اب کی بار وہ چھوٹی سکرین سے بڑی سکرین کی طرف جا رہی ہیں مطلب کہ یم نزیدی کچھ بڑا دماغہ کرنے جا رہی ہیں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دعائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے چلیں اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب ٹی وی کی مقبول ادھکارہ یم نزیدی کی ڈیبیو فلم نایاب میں ادھکارہ کے کردار کی پہلی چھلک جاری کرتے ہوئے جلد ہی فلم کا ٹریلر جاری کرنے کا اعلان کر دیا گیا نایاب کا اعلان جنوری دوہزار تیس میں کیا گیا تھا اور روان برس مائی میں یم نزیدی نے بتایا تھا کہ انہوں نے فلم کی شوٹنگ آغاز کر دیا انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہوں نے کبھی کرکٹ نہیں کھیلی انہوں نے گین کیچ کی ہے نہ کبھی بلہ تھاما ہے لیکن فلم نایاب کے لیے انہوں نے کرکٹ کھیلنا سیکھی نایاب میں یم نزیدی نایاب نامی مرکزی کردار میں دکھائی دیں گی جو بچپن سے ہی کرکٹر بڑھنا چاہتی ہیں لیکن خاندان اور سمادھی مسائل کی وجہ سے انہیں مشکلات درپیش آتی ہیں فلم کے کردار نایاب کا تعلق صوبہ سندھ کے دارال حکومت کراچی سے ہوتا ہے اور فلم میں ان کے علاوہ جاوید شیخ، ادنان صدیقی، اسامہ خان اور فواد خان سمیت فریال محمود بھی دکھائی دیں گی یم نزیدی نے اپنے کردار کی پہلی چلک کا موشن پوسٹر جاری کرتے ہوئے اپنی فلم سے مطلق بتایا فلم کے اوفیشل انسٹرگرام پر فلم کی شیوٹنگ کی ویڈیوز بھی شیئر کی گئیں جس میں جاوید شیخ، یم نزیدی اور دیگر ادھکاروں کو دیکھا جا سکتا ہے فلم کے اوفیشل انسٹرگرام پر اعلان کیا گیا تھا کہ نایاب کا ٹریلر روام ماہ دس دسمبر تک جاری کیا جائے گا تاہم یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ فلم کو کب تک ریلیس کیا جائے گا نایاب کی ہدایات عمیر ناصر علی نے دی ہیں جبکہ اسے رمینہ عمر اور عمیر عرفانی نے پروڈیوس کیا ہے فلم کی زیادہ در شیوٹنگ صوبہ سندھ کے دار الحکومت کراچی میں کی گئی ہے تاہم اس کے موتد مناظر لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی فلم آئے گئے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اجازت دیجئے